بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اے سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ہم کر رہے ہیں ٹینس کی سمریز اور اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کون سی زیادہ امپورٹنٹ سمریز ہے لیکن وہ اگلی سمری میں بات ہوگی کہ کون سی زیادہ یہ تھری میں سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ ان پہ زیادہ فوکس کریں گے تو ہمارے جو سمری کے فائی مارکس ہے وہ انشاءاللہ پورے آ جائے گے سمری کو حل کرتے وقت آپ نے ایک تو اس کے رائٹر کا نام اچھی طرح پریپیر کرنا ہے دوسرا آپ لوگوں نے کسی بھی صورت میں اس میں کوئی مستیک نہیں کرنی ہے تو میں آپ کو سپورٹ کروں گا آپ کو انگلیش میں سمری کو امپروف کرنے کے لیے ایڈوکیشن کو امپروف کرنے کے لیے اور آپ مجھے سپورٹ کریں گے میرا چینل کو سبکرائب کر کے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف ٹین کلاس کے اندر یونر نمبر تھری ہے اور جو سمری ہے ہمارے پاس ٹرائی اگین ہے دوبارہ کوشش کرنا تو یہ دوبارہ کوشش پڑھائی کے بارے میں اس سے تھوڑا سا ذرا ہٹ کے ہے یہ زندگی کے مطلق بات ہو رہی ہے تو سٹوڈنٹ سمجھتا ہے پتہ نہیں جناب جناب ہمیں پڑھنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا اس وجہ سے فیل ہو گئے چل اگلے سال پھر دوبارہ پڑھا گئے اس لئے یہ پڑھائی سے تھوڑا سا ہٹ کے زندگی کے مطلق ہے اور آپ نے زندگی سیکھنی ہے اس میں تو ہم زندگی کے بارے میں یہ ویلیم ایڈورڈ ہیکسن سے سیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں زندگی کو سکھانے کے لیے کن چیزوں کی اگزیمپل دیتا ہے اور ہمیں ان کو کیسے فالو کرنا پڑے گا سٹوڈ ہے ٹرائی اگین دوبارہ کوشش کریں دا پوئیٹ شائر تو دا پوئیم ٹرائی اگین ہمارے پاس جو نصم ہے ٹرائی اگین ہیز بین ریٹن وہ لکھی ہے بائی ویلیم ایڈورڈ ویلیم ایڈورڈ ہیکسن نے اور یہ ویلیم ایڈورڈ ہیکسن یہ بہت فیموس پوئیٹ ہے جس نے یہ والے نظم لکھی ہے دا پوئیٹ سیز شائر کہتا ہے اگر آپ پہلی مرتبہ کامیاب نہیں ہوئے ٹرائی اگین تو دوبارہ کوشش کریں زندگی کے اندر اگر آپ کوئی کام کرتے کوئی کاروبار کرتے بزنس کرتے اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو کہتا ہے اگین ٹرائی کرو لیکن اپنی گلتیوں کو دور کر کے don't give up مت ترک کرو to easily آسانی کے ساتھ چیزوں کو آسانی کے ساتھ چھوڑنا نہیں ہے persistence کہتا ہے ڈٹے رہو pay off in the end آخر تک اپنی کامیابی تک اس میں ڈٹے رہو لگے رہو filler نکامی is a good lesson یہ ایک اچھا سبق ہے for people لوگوں کے لیے to learn سیکھنے کے لیے how to succeed کہ کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے کہتا ہے یہ نکامی جو ہے یہ ایک اچھا lesson ہے لوگوں کے لیے the next is filler is a teacher تو فیلر ایک استاد ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کہاں پر mistake ہوئی ہے اور ہم اس سے سیکھیں گے it is common کہتا ہے یہ معمول ہے that you may fail now fail ہو سکتے ہیں but not in study یہ پڑھائی سے تھوڑا سا میں بار بار کہہ رہا ہوت کر ہے آپ لوگ یہ نہ کہیں پڑھائی میں fail ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے دوبارہ کوشش کریں گے کیونکہ یہ اتنیہ tough کام نہیں زندگی کے مطلق بتایا جا رہا ہے you may fail now fail at first you have no experience کیونکہ پہلی دفعہ آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایک بچہ چلنا شروع کرتا ہے اور گر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ دوبارہ چلے گا نہیں بلکہ کیونکہ اس کا experience نہیں ہوتا اس چیز میں جب experience ہو جاتا ہے تو وہ آسا آسا speed پکڑنا شروع کر لیتا ہے you have no experience آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے how to do a particular thing ایک خاص چیز کرنے کے لئے جس طرح ہم کہہ سکتے کہ ایک بچہ یا کوئی نوجوان سیکل چلانا شروع کرتا ہے تو وہ سیکل نہیں چلا پائے گئے گر جائے گا گر جائے گا گر جائے گا اور پھر آسا آسا وہ چیزوں کو سیکھ لے گا انسٹیڈ ہو کیا آپ کو سیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے یے اپنی نکامی سے سیکھنا چاہیے کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے تاکہ وہ دوبارہ وہ والی مستک نہ کی جائے فیلر نکامی means مطلب ہے you have done کہ آپ نے کیا something wrong کچھ غلط نکامی کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے تو انسان نکام ہوتا ہے اگر اچھا ہو تو زندگی میں نکام نہیں ہوتا ہے it takes time اسے وقت لگتا ہے to learn سیکھنے کے لیے زندگی کو سیکھنے کے لیے وقت لگتا ہے to experiment experiment تجربات سے and to succeed اور کامیابی کے لیے تو کہتا ہے یہ تمام چیزیں کامیاب اگر ہونا ہے تو اس کے لیے it takes time to learn to experiment and to succeed کہتا ہے پہلے سیکھنا پڑتا ہے پھر تجربے کرنے پڑتے پھر جا کر بندہ کامیاب ہو پاتا ہے پھر زندگی کو سیکھ پاتا ہے we should not be frustrated ہمیں معیوس نہیں ہونا چاہیے because کیوں کہ اور فیلر نکامی سے ہمیں نکامی سے جو معیوس نہیں ہونا چاہیے فیلر is the good teacher فیلر ایک اچھا استاد ہے it will lead یہ رہنمائی کرے گی you are key to success کامیابی کے لیے نکامی آپ کو کامیابی کی طرف رہنمائی کرے گی try again دوبارہ کوشش کرو is the gateway کہتے ہیں یہ ایک رستہ ہے دوبارہ کوشش کرنا یہ ایک gateway ہے to success کامیابی کا یہی کامیابی کا رستہ ہے if you don't give up اگر آپ ترق نہیں کرتے اگر آپ چیز کو چھوڑتے نہیں ہے تو one day ایک دن you will be sure to succeed ایک دن آپ کامیابی کے لیے پوری یقین ہوں گے کہ آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی تو یہ زندگی کے بارے میں ہے اس وجہ سے ہمیں اس story سے اس نظم سے ہمیں کم کم زندگی کا meaning اور مقصد کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح دیکھئے گا کسی جگہ پہ اگر problem ہے تو comment کیجئے گا اور اس کے بعد جو اگلی دو summaries ہے اس کو بھی میں اسی طرح ہی explain کروں گا اور اگلے لیکچرز کے اندر یہ بھی میں بتاؤں گا کہ کون سی three summaries کے اندر زیادہ important ہے جو ہمارے پاس paper میں آنے کے chances ہے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ نگے بہت موسیقی موسیقی